بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بہت ہی مزیدار سی اور بہت آسان طریقے سے آپ کو بنانا سکھائیں گے کڑی پکوڑا تو اس کے لیے یہاں پر ہم نے بیسن لے لیا ہے آدھا کپ جو کہ ویٹ میں سو گرام ہیں یہاں ہم آج آپ کو اصلی طریقے سے کڑی بنانا سکھا رہے ہیں جو کہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور اس طریقے سے بہت ہی اچھی کڑی بن کے تیار ہوتی ہے بلکل دہیلی سٹائل میں یہاں پر ہم نے چار سو گرام یعنی ڈیڑ پاؤ دہیلی ہے دہی کو پھینٹ کر کے پھر ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے یہاں ہم ون ٹیبل سپون بھر کے ادھا کلسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون پیسی لال میرچ ون ٹیبل سپون دھنیا پاؤڈر اور ہاف ٹی سپون ہلدی ایٹ کریں گے یہ بہت ہی سمپل اور سادے مسالوں سے بنتی ہے یہاں پر ہم نے ون ٹیبل سپون نمک لے لیا ہے اب ہم ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے اچھے سے دیکھنے میں یہ جتنی آسان اور سادہ طریقے سے بن رہی ہے ذائقے میں یہ اتنی ہی لذیذ اور مزیدار ہوتی ہے وہ لوگ جو بہت دفعہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کڑی ان کی خراب ہو جاتی ہے تو وہ میری ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا انشاءاللہ وہ خوش ہو جائیں گے فرس ٹائم ہی بنا کر کے بس ایک ٹی پیاد رکھئے گا کہ جب بھی آپ کڑی بنائیں تو دہی آپ نے تین چار دن پہلے ہی لے کر اپنے فریج میں رکھ دینی ہے جس سے آپ کی جو دہی ہے وہ کھٹی ہو جائے گی پہلے آپ نے اسے فریزر میں رکھ دینا ہے اور پکانے سے کچھ دیر پہلے کچھ گھنٹوں پہلے باہر نکال کے رکھ لینا ہے تاکہ وہ اچھے سے میلٹ ہو جائے اب جس برطن میں ہم نے دہی لی تھی اسے برطن میں ہم پانی لے کر اس میں ایٹ کر دیں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے ڈوئی کی مدد سے تو دیکھ لیجے ہم نے نہ بلندر کا استعمال کیا ہے اور نہ ہی کسی ہینڈ مکسر کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی سے میلٹ ہوئی ہے یہاں ہم نے ایک بڑے سائز کا پیاز لیا تھا اور اسے باریک پیس کر کے وہ بھی ہم نے اس میں ایٹ کر لیا ہے کیونکہ پیاز جو ہے وہ کڑی کے اندر لازمی پڑتی ہے اور باریک پیس کے پڑتی ہے اب تمام چیزیں اچھے سے ایٹ ہو چکی ہیں یہاں پر ہم پانی ایٹ کر رہے ہیں تقریباً دو لٹر کے قریب کیونکہ اصل جو کڑی ہوتی ہے وہ کافی دیر تک پکتی ہے جب وہ کافی دیر تک دھیمی آنچ پر پکتی ہے تو تب ہی وہ لزیز کڑی تیار ہوتی ہے یہ اس کا دوسرا سکریٹ ہے تو اسے ہم پہلے تیز آنچ پر پکائیں گے جیسے ہی اس میں بوائل آئے گا تو ہم اس کی آنچ بلکل دھیمی کر دیں گے اب یہاں پر ہم نے ایک کپ بیسن لے لیا ہے جو کہ ویٹ میں دو سو گرام ہے ہز بھی جائے کا نمک اٹ کریں گے ون ٹی سپون کٹی لال مرچ اور ون ٹی سپون اس میں زیرہ اٹ کر لیں گے یہ پکوڑے بھی سمپل سے بنیں گے کڑی کے لیے پیاس اور ہری مرچے ہم بعد میں اٹ کریں گے فرائی کرتے وقت اگر ہم پیاس اور ہری مرچے پہلے سے اٹ کر کے رکھ دیں گے تو پیاس کیا ہوگا کہ پیاس جو ہے وہ ہماری اس کے اندر بہت نرم ہو جائے گی تو پیاس ہمیشہ فرائی کرنے سے کچھ منٹ پہلے ہی اس کے اندر مکس کیا کریں بیسن میں حضبے ضرورت پانی اٹ کرنا ہے پکوڑوں کے لیے تاکہ ایک اچھا سا بیٹر تیار ہو جائے پکوڑوں کا بیسن ہمارے لیے ریڈی ہے ہم نے ریڈی کر لیا ہے چلتے ہیں کڑی کی جانب تو یہ دیکھیں ہماری کڑی میں بوائل آنا شروع ہو چکا ہے بس اب ہم چولے کے آج دھیمی کر لیں گے اور اسے تقریباً گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے جس سے ہمارا جو یہ پانی ہے اس کے اندر اٹ کیا یہ بھی ریڈیوس ہوگا اور کڑی جو ہے اچھی پک کے تیار ہوگی اور خود با خود گاڑی بھی ہو جائے گی تو دیکھیں ہماری کڑی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور یقین جانب بہت ہی اچھی سی زبردست قسم کی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے یہاں تک میں نے اس میں دیکھیں پانی رکھا تھا اور پکنے کے بعد جب کمپلیٹ ہوئی ہے تو دیکھیں آپ کتنی کم ہو گئی ہے یہ تو بس یہ اس طریقے سے اتنا پکانا ہے آپ کو کہ کڑی جو ہے اچھے خاصی گاڑی ہو جائے اور پک پک کے کم ہو جائے تو اس لیے پانی کا استعمال اس میں زیادہ ہی کیا جاتا ہے یہاں ہم نے آئل لے لیا ہے اور ایک عدد بڑے سائز کی پیاز جو کہ ہم نے بارک بارک بلکل کٹ لی ہے اور چار عدد ہری مرچیں ہم نے لی ہے انہیں بھی بارک چوب کر لیا ہے اب ہم اسے مکس کریں گے اور مزیدار سے پکوڑے تیار کر لیں گے تو اویل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے پکوڑے ہمارے فرائی ہو چکے تھے ہم نے سارے پکوڑے جو ہیں وہ کڑی کے اندر ایٹ کر دی ہیں بس تھوڑے سے پکوڑے ہم نے الگ رکھ لیے ہیں کیونکہ جب پکوڑے بنتے ہیں تو سب کا دل چاہتا ہے پکوڑے کھانے کے لیے اب یہاں ہم تڑکا لگائیں گے بہت ہی مزیدار اور لذیذ سا تڑکا یہاں ہم نے ثابت لال میرچ ایٹ کی ہے تیل میں اور ایک ون ٹیبل سپون زیرہ ایٹ کر لیا ہے چند عدد کڑی پتے ایٹ کی ہیں یہاں پر میں نے اور اب میں یہاں پر چار عدد ہری مرچ ڈال لوں گی دیجئے جناب ہمارا مزیدار سا تڑکا لگ کے بلکل کڑی ہماری ریڈی ہے بڑی زبردست سے خوشبو آ رہی ہے تو ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی کڑی کی اور ٹرائی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی کڑی بہت لذیذ بنے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور جن لوگوں نے میرے چینل کو اب تک سبکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کر دیگا جس سے میری آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی موسیقا